تو اس عیبِ تناغی سے خیبری ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے لیکن رضا لے ختم سکھن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آنکھاں کہو تجھے اللہ 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 وہی رب گئے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا وہی رب گئے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھی ایک ماغنے کو تیرا حسطہ بتایا تو چھے ہم دے گے خود آیا اللہ 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 ہمیں اے رضا تیرے دل کپتا اچھنا اب مشکل ہے ہمیں اے رضا تیرے دل کپتا اچھنا اب مشکل ہے ہمیں اے رضا تیرے دل کپتا اچھنا اب مشکل ہے ہمیں اے رضا تیرے دل کپتا اچھنا اب مشکل ہے دری روز کی مقابل وہ غمین سے تو آیا جنا پوچھ کیسا پایا جنا پوچھ کیسا پایا اللہ 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 حکمہ صلی علیہ سنجدنا مولانا محمد و علیہ وصحبی و بارک و صلی اللہ حکمہ صلی علیہ سنجدنا مولانا محمد و علیہ وصحبی و بارک و صلی اللہ ملک کون میں انبیاء تاجدہ تاجدہ روکا ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کرنے کلا ہمارا نبی اللہ حکمہ صلی علیہ سنجدنا مولانا محمد اللہ حکمہ صلی علیہ سنجدنا مولانا محمد اللہ جن کے طلبوں کے دو بن گئے آم بے حیاء ہے وہ جانچے ہسی ہاں ہمارا نبی حق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تار کھلے چھو گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب چمک والے اچھ لوں میں چھو گئے اندشیشوں میں چھو گئے ہمارا نبی اللہ حکمہ صلی علیہ سنجدنا مولانا محمد اللہ حکمہ صلی علیہ سنجدنا مولانا محمد اللہ مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دن تاگہ دینے کو مو اچھا گئی ہے دینے والا کہ سچا ہمارا نبی ممزدوں کو رضا مستدی چھکے گئے بے کنسوں کا سہارا ہمارا نبی اللہ اللہ صلی علیہ سنجدنا مولانا محمد جب حسن تھان کا جلوان اما انوار کا آلم کیا ہوگا ہر کو افیدہ ہے بندے کے دیندان کا آلم کیا ہوگا قدموں میں جب بھی تو رکھنے دو چہنے کا تصور مشکل گئے جب چاند سے روشن نہیں ہے جب چاند سے روشن نہیں ہے تو رکھ سار کر آلم کیا ہوگا اللہ صلی علیہ سنجدنا مولانا محمد اللہ صلی علیہ سنجدنا مولانا محمد اللہ صلی علیہ سنجدنا رسول اللہ وَسَلُّمْ عَلَيْهَا حَبِیبَ اللَّهِ وہ جس کے لئے مغفل کو نہ سجی گئے پھر دو سے بڑی جس کے وسیلے سے بنی گئے وہ جس کے لئے مغفل کو نہ سجی گئے پھر دو سے بڑی جس کے وسیلے سے بنی گئے وہ جس کے لئے مغفل کو نہ سجی گئے وہ جس کے لئے مغفل کو نہ سجی گئے وہ میرا نبی میرا نبی ہاں وہ میرا نبی وہ میرا نبی احمد محمد مغفل ختم رسل غیر مخدوم مربی مغفل ختم رسل غیر مغفل ختم رسل غیر مخدوم مربی مغفل ختم رسل غیر مغفل ختم رسل غیر سر زمان کی لگی گئے کیونکہ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی غیر وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی غیر وہ ساتھ کے جو مزگر لاک لا مغیر جو ساری پر فرم شب میں راج گو آگئے وہ ساتھ کے جو مزگر لاک لا مغیر جو ساری پر فرم شب میں راج گو آگئے اسرام امام اسرام امام جسے نبی آکے ملیں گے وہ میرا نبی 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 اللہ کفر من منصوب غجی سے وفعنا اللہ تذکرات زبا ان کے نوری بیان کے نوری دغن ان کا نوری بدن ان کا نوری یہ کھاکی بنا یہ کیا ان کے کھاکے محمد غماتیں بڑی شانوالیں محمد غماتیں بڑی شانوالیں محمد غماتیں بڑی شانوالیں محمد غماتیں بڑی شانوالیں منصوب غجی سے وفعنا اللہ تذکرات جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی سب مل کر بولیں گے وہ میرا نبی میرا نبی ہاں ہاں وہ میرا نبی وہ میرا نبی گئے یا سین مزم مل مدہ سر کو اتا کیا کیا نئے العاب سے مانا نے پکارا یوں تو عیزہ بھی گئے موسیٰ بھی گئے یوں سف بھی گئے مگر یا سین مزم مل مدہ سر کو اتا کیا کیا نئے العاب سے مانا نے پکارا کیا شان گئے کیا شان گئے کیا شان گئے اس کی چمین ابھی وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی گئے وہ میرا نبی میرا نبی گئے کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر جس کی بردولت ملی اسے عیزت اور رفعت وہ مغسن ہو وہ مغسن ہو گئے کار ہمارا نبی اب جس کا نبی ہے وہ دونہ ہاتھ اٹھا گیا بولے رہا وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی گئے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی وہ جس کیلئے میں پھینے کونے سجی گئے پھر تو آسے بڑی جس کے واسینے میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 میرا نبی رسول اللہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم سبی بندہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کے جس پر شجاعت ناز کرتی ہے جلالت ناز کرتی ہے وہ سلطان زمان ہے ان پر شوقت ناز کرتی ہے وہ سلطان زمان ہے ان پر شوقت ناز کرتی ہے سداقت ناز کرتی ہے امانت ناز کرتی ہے سداقت ناز کرتی ہے امانت ناز کرتی ہے ان پر شوقت ناز کرتی ہے وہ سلطان زمان ہے ان پر شوقت ناز کرتی ہے ان پر شوقت ناز کرتی ہے ان پر شوقت ناز کرتی ہے اور کنی میں سے ہے وہ ان پر کنی میں سے ہے ڈا مشکل موسیقی 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 سردار کھوڑ ان کو چھوڑا میرے نسولن سردار کھوڑ ان کو چھوڑا میرے نسولن سردار کھوڑ ان کو چھوڑا تب ہی تو سب سے جودہ گئے علی کے لخت جگر علی کے لخت جگر شہر زادہ دی کا پیانا غر لبی کا ظاہرہ کا لادلا مغبوب سبھی کا اکھاڑ پھیکو جانا سے یزیدیت کا نم اکھاڑ پھیکو جانا سے یزیدیت کا نم اکھاڑ پھیکو جانا سے یزیدیت کا نم تمہارے ساتھ صدا گئے علی کے لخت جگر دے کے لخت جگر پینا کریں وہ پانی سُنگتی رہتی کو پینا کریں وہ پانی سُنگتی رہتی کو مقام سب رو پا گئے مقام سب رو پا گئے مقام سب رو پا گئے تینا غوثیں مینا غوثیں سب کا غوثیں مولانا مررز دل کی دوا گئے مریض دل کی دواں گئے علی کے لخت جگر شہزادہ علی کا پیارا ہے نبی کا زہرہ کا لادلہ مغبوب سبی کا میرے خودا کی رضا ہے علی کے لخت جگر میرے خودا کی رضا ہے دن کے لخت جگر ابھی کے دین پہ فیدا گئے علی خودا کی جگر ابھی کے دین پہ فیدا گئے علی کے لخت جگر علی کے لخت جگر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ بَلْ اَخْيَاءُمْ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور سارے جہاں کے مرکز عقیدت آقائدو جہاں حضور رحمتِ عالم تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے قسم پنا میں درود و سلام کی نزے نشاور کرنے پڑی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآسحابی و بارک وسلم صلاتوں و سلاما علیك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل میں توحید ہے تیری شہادت اے حسین کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو وہ رہے گا تا ابت تیری بدولت اے حسین ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہ ہمارا عقیدہ کیا ہے ہم نے دس روزہ مجلی سے ان کی یاد میں سجائی ہمارا کیا عقیدہ ہے حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین عزیزان اگرامی امیر الممنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک تک واقعات آپ نے سماعت فرمائے تھے اس کے بعد شہید کی فضیلت آپ نے سماعت فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد آپ کے بڑے صاحب عزیزان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے ہیں اور چھے مہیں میں آپ نے خلافت فرمائیے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ شرطوں کے تحت آپ نے وہ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائیے ہیں کوئی اختلاف نہ ہو جنگ نہ ہو میری آقا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق پیشن کوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا حسن دو گروہ میں مسالحت کروائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو جنگ سفین ہوئی جنگ جمل ہوئی آپس میں ہی نقصان ہوا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دیکھا تھا تو آپ نے خلافت سے دستبردار ہو گئے تاکہ آپس میں مسلمانوں کا خون نہ بہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی رسول ہیں انہوں نے بھی بڑے اچھے سے خلافت فرمائی اور اسلامی نظام قائم فرمایا اور اس کے بعد آپ کے وسال کے بعد یزید خلیفہ بن گیا تخت خلافت پر فائز ہوئے تھا اور تمام لوگوں سے بعض طلب کرنے لگا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس وقت کے جتنی عجلہ صحابہ کرام تھے تو یہ واقعہ یزید کی تخت نشیری کا میں بعد میں بتاؤں گا پہلے میں آپ کو بتاؤں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اس لیے کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید جب خلیفہ بن گیا تھا تو ماذا اللہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوت کی ان کے خلاف ہو گئے کتنے افسوس کی بات ہے وہ سرکار رحمت اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہیں یاد نہیں آتی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس کا متعالی نہیں کرتے محدثین کرام نے حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ باب مانا ہے چیپٹر مانا ہے جیسے کوئی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو کتاب جب کھولتے ہوں گے تو کتاب کھولنے کے بعد فائرست ہوتی ہے انڈیکس ہوتی ہے کہ اس میں کس ٹاپک پر بیان ہے اس میں کس ٹاپک پر بیان ہے اس میں کس مضمون پر بیان ہے تو اسی طرح سے محدثین کرام نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حسنین کریمین کی فضیلت پر واقعیدہ باب بانا ہے حزیزانی ملت اسلامیہ ترمیزی شریف کی حدیث ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین و منی و انا من الحسین کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں اس حدیث میں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس جملے سے کتنی قربت ظاہر ہو رہی ہے یعنی کتنی قریبی ظاہر ہو رہی ہے کہ میری آقا نے فرما دیا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں ایک دوسری حدیث میں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والخسین سیدہ شباب آن الجنہ کے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں یعنی جنت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سردار ہوں گے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سردار ہوں گے اس حدیث سے ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو یزید کو اپنا سردار کہتے ہیں جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں جو یزید کو بڑا کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو چنت میں سردار بنایا ہے تو کیا جو چنت میں ہمارا سردار ہوگا تو کیا دنیا میں وہ ہمارے سردار نہیں ہوں گے بلا شبا وہ ہمارے سردار ہوں گے مگر ان کو ان کی سرداری مبارک ٹھیک ہے تم یزید کو سردار سمجھتے ہو تم کلبروں سے قیامت یزید کے ساتھ ہوگے ہمارے سردار امام حسین ہیں ہم دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہیں جنب بھی ان کے ساتھ ہوگے انشاءاللہ عزیزان اگرامی اور بین خدیث امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی فضیرت میں آپ کو سناوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بچے تھے اس وقت اور جب آپ کا وصال ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس وقت آپ کی عمر شریف سات سال کے آس پاس تھا یعنی کتنی کم عمر آپ رہے ہوں گے مگر پھر بھی آپ کے حافظیں آپ کی قوت حافظہ ایسی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے تقریباً پندرہ حدیثیں روایت فرمائی ہے یعنی پندرہ حدیثوں کے آپ حافظ تھے جو سنی تھی یعنی سات سال کی عمر نے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں انہوں نے یاد یا دی تھی تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک سے کھیلنے لگے اپنی انگوشت مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی شریف میں ڈال دی میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگارِ عالم اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسین سے محبت فرما اور جو لوگ حسین سے محبت کریں آئے اللہ تو بھی ان لوگوں سے محبت فرما قربان جاؤ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے کیسی محبت فرماتے تھے اور ہر نانا اپنے نواسے سے محبت کرتا ہے اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ان کے نواسے بھی کیسی عظمت والے تھے کیا دعا دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسین سے محبت فرما اور جو حسین سے محبت کرے اے اللہ ان لوگوں سے بھی تو محبت فرما میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرما دی کہ جو امام حسین سے محبت کرتے ہیں جو امام حسین سے عقیدت کرتے ہیں اللہ بھی ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے تو لائقِ صد مبارک بات ہیں آپ لوگ زیاء اولی اسلام مسجد مدرسے کی ٹرسٹی اور عراقین اور آپ تمامی لوگ جو دس روزہ محفل سجائے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے رضا برادران یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پر جو لوگ دیکھ رہے پروگرام ذکر شودہ کربلا دس دنوں تک آپ یہاں پر حاضر رہے دس دنوں تک آپ نے نظران عقیدت پیش کیا کسی لیے امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت پہ ان کی محبت میں ہی ہم بیٹھے ان کی یاد میں ہی بیٹھے خوش ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالی امام حسین رضی اللہ عنہ ان سے محبت کرنے والوں سے بھی اللہ محبت فرماتا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ ان کا مقام اور مرتبہ بڑا ہی بلندوالہ ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے کاندے پر سوار کر کے کہیں لے جا رہے ہیں ایک صحابی رسول نے جب یہ منظر دیکھا تو صحابی رسول نے ارض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کتنی اچھی یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندے مبارک پر سوار ہیں صحابی نے کہا کہ سواری کتنی اچھی ہے اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا تم تو سواری دیکھ رہے ہو مگر کندے پر جو بچہ بیٹھا ہوا ہے جو شخصیت ہے وہ بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی ساتھ ہے یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے اپنے صحابزادے سے بڑی محبت فرما دے تھے بڑی عقیتت فرما دے تھے اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت آپ نے حدیث سے سماعت فرمائی ان کی عبادت اور ریاضت بھی بڑی عظیم تھی بے پناہ نمازیں پڑا کرتے تھے بے پناہ اللہ کا سجدہ کیا کرتے تھے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اللہ کی پندگی کیا کرتے تھے اور آپ نے تقریباً اپنی زندگی مبارک میں پچیس حج کیے کتنے حج کیے پچیس حج کیے اور وہ بھی آپ نے پیدل حج کیے پچیس حج آپ نے پیدل فرمائے یہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فصیلت ہے عزیزان اگرامی میں بتائی رہا تھا کہ عقی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے کیسی محبت فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادہ حضرت عبراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں تشریف فرمائے اور دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرمائے اتنے میں جبریل امین تو شریف لائے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہ فرمائے گا آپ جسے چاہیں اسے رکھ لیں اور دوسرے کا ویسال ہو جائے گا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ حضرت عبراہیم کو میں رکھ دیتا ہوں اور حضرت حسین یہ ویسال کر جائیں گے تو اس کے بعد حضرت علی کو تکلیف ہوگی اور حضرت فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی اور مجھ کو بھی ملال ہوگا مگر حضرت عبراہیم یعنی حضور علیہ السلام کے صاحب زادے ویسال کر جاتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ سب مجھے ہی تکلیف ہوگی چنانچہ آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو رکھ لیا پھر کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے حضرت عبراہیم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ویسال ہوگیا پھر جب کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں تشریف لاتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا یہ نواسہ حسین وہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے عبراہیم کو قربان کر دیا اپنے بیٹے عبراہیم کو قربان کر دیا یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے کیسی محبت فرماتے تھے کیسی الفت فرماتے تھے کہ بشپنے کا زمانہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر رکوع میں ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں تشریف لاتے سجدے میں ہوتے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتے جب تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں خود سے آپ کی پشت مبارک سے ہٹ نہیں جاتے یعنی اپنے نواسے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرماتے ہیں کتنی محبت فرماتے ہیں ایک مردبہ کا واقعہ ہے یعنی وہ ذات ایسی مقدس ذات ہے کہ فرشتے بھی ان لوگوں کو کھلایا کرتے تھے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کشتی لڑ رہے ہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے خسن حسین کو پکڑ لو یعنی بڑے سے فرمایا کہ چھوٹے کو پکڑ لو سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی ہیں کہ اپا جان آپ کو چھوٹے کی طرف سے بولنا چاہیے تھا مگر آپ بڑے کی طرف سے بول رہے ہیں آپ تو حسین کی طرف سے بولنا چاہیے تھا مگر آپ حسن کی طرف سے بول رہے ہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین تشریف لائے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہم ادھر حسن سے کہہ رہے ہیں ادھر حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو پکڑ لو تو میں نے دیکھا کہ بڑے کی طرف سے بولنے والا کوئی نہیں تو میں نے کہا اے حسن حسین کو پکڑ لو یعنی فرشتے بھی ان شہزادوں کو کھلایا کرتے تھے کتنے عظیم ہیں وہ شہزاد کیسا مقام و مرتبہ ہیں ان کا ایک مرتبہ ان دونوں نے بچوں نے تختیہ لکھی یعنی کاغذ پر جو ڈروائنگ بناتے ہیں عام طور پر وہی سمجھو سلیٹ ہوتی تھی سلیٹ پر تختی لکھی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نہوں نے اور آئیں امی جان کے پاس عرض کی کہ بتائیے تو صحیح کہ کس کی تختی اچھی ہے حسن کی تختی اچھی ہے کہ حسین کی تختی اچھی ہے امی جان نے سوچا کہ اگر حسن کی تختی اچھا کہیں گے تو حسین کو تکلیف ہوگی اور حسین کی تختی کو اچھا کہوں گی تو حسن کو تکلیف ہوگی ہوتا ہے نا کہ گھر میں دو بچے دو بھائی ہیں وہ آئے کہ یہ میں نے بنایا یہ بنایا ہے تو اگر ایک کو اچھا بولیں گے کہ تُو نے اچھا بنایا تو دوسرا پھر رونے لگے گا دوسرا بچہ تکلیف ہوگی دل کو اسے ملال ہوگا ایک کو اچھا گئے کہ دوسرے کو تکلیف ہوگی تو وہی سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا تھا پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کروا بچے والد محترم کے پاس پہنچے اور اپنی تختیاں پیش کی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلق آپ نے سماس فرمایا کہ مشکل سے مشکل مسئلہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منٹوں میں حل کر دیا گیا تھے بڑے سے بڑے مسائل اس کے فیصلے آپ برملا کر دیا کرتے تھے مگر یہاں پر بچوں کی محبت کا معاملہ تھا بچوں کی دلشکنی کا معاملہ تھا امام حسن نے اپنی تختی دکھائی امام حسین نے اپنی تختی دکھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں وہ بھی وہی سوچتے ہیں کہ ایک کی تختی کو اچھا کہیں کہ تو دوسرے کو تکلیف ہوگی وہ کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے نانا جان سے فیصلہ کرو دونوں نمازیں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں تختیاں پیش کرتے ہیں عرض کرتے کہ نانا جان بتائیے تو صحیح ہم نے میں سے کون اچھا لکھا ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سوچ میں ہیں کہ ایک کی تختی کو اچھا کہوں گا تو حسین کو تکلیف ہوگی حسین کی تختی کو اچھا کہوں گا تو حسن کو تکلیف ہوگی میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا فیصلہ رب تبارک و تعالی کی طرف سے ہوگا اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت جبریل علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک سیب لے کر کے حاضر ہوئے اور پھر اس کے بعد دونوں کی تختیاں زمین پر رکھ دی گئی اور ہوا میں حضرت جبریل علیہ وسلم نے سیب چھوڑا اور آپ نے فرمایا کہ جس کی تختی پر گرے گا اس کی تختی اچھی ہے اس طرح مشیعت کا فیصلہ ہو جائے گا اتفاق سے جب سیب چھوڑا گیا تو وہ سیب قدرت کا ایسا کرنا ہوا کہ سیب راستے میں آدھا آدھا کٹ گیا اور آدھا سیب حضرت امام حسن رکلہ و تعالی کی تختی پر گیرا اور آدھا سیب حضرت امام حسین رکلہ و تعالی کی تختی پر گیرا گویا مشیعت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ امام حسن کی تختی اچھی ہے اور امام حسین کی بھی تختی اچھی ہے یعنی وہ کتنی عظیم شہزادی ہیں جن کی تلشکنی کسی کو منظور نہ تھی کسی ان کا دل دکھے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو مگر کتنے ظالم تھے وہ لوگ جنہوں نے کربلا میں امام علی مقام امام حسین رکلہ و تعالی انہوں کو شہید کیا کتنے ظالم تھے وہ یزیدی جنہوں نے تمام اہلِ بیعتِ اتحار کو شہید کیا کتنے اہلِ بیعتِ اتحار جو تھے ان لوگوں کو شہید کیا وہ حدیثیں ان کو نظر نہیں آئی عزیزان اگرامی اور میں آپ کو بتاؤں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ و تعالی شہید ہوں گے کربلا میں اس کی شہرت پہلے سے ہی تھی میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ و تعالی اسے محبت فرما رہے ہیں پیار کر رہے ہیں شفقت فرما رہے ہیں اتنے میں حضرتِ جبرائیل امین تشریف لائے آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ نواسہ کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا آپ کی امت کے کچھ لوگ آپ کے نواسے کو شہید کر دیں گے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئے رونے لگے حضرتِ ام الفضل تشریف فرماتے ہیں انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی حضرتِ جبرائیل تشریف لائے تھے اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ و تعالی انہوں کی شہادت کی خبر دی اس سے آنکھیں اشکبار ہو گئے اسی طرح ایک مرتبہ کا اور واقعہ ملتا ہے کہ بارش کا فرشتہ حضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اس وقت میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ و تعالی انہوں پر شفقت فرما رہے تھے گود میں تھی بارش کے فرشتے میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اپنے نواسے سے محبت کرتا ہوں بارش کے فرشتے نے عرض کی کہ حضور آپ کی امت کے کشلو کربلا میں آپ کے نواسے کو شہید کر دیں گے اگر آپ اجازت دیں تو میں کربلا کی زمین کی مٹی آپ کی بارگاہ میں پیش کروں بارش کے فرشتے نے کربلا کی زمین کی مٹی آپ کی خدمت میں پیش کی کہ یہ وہاں کی مٹی ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں عشقبار ہو گئی پھر اس کے بعد وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی اور کہا کہ جب دیکھنا یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھنا میرا نواسہ حسین شہید کر دیا گیا پھر اس کے بعد دس محرم کا دین آیا اور انہوں نے وہ مٹی شیشی میں بن کر دی تھی اور وہ دن وہ مٹی خون ہو گئی پتا چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہا شہید کر دی گئے گئے عزیران اگرامی ان تمام حدیثوں کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کتنی عرفہ و آلہ ہے ان کا مقام کتنا بلند ہے ان کی عزمت کتنی بلند ہے اور اس کے مقابلے میں یزید جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہا نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کی کہ آپ نواز رسول ہیں سنتوں کے پابند ہیں نمازوں کے پابند ہیں اور ایسی نماز ایسی عبادت و ریاضت کہ کوئی کیا کرے گا اور اس کے برقس جو یزید تھا ہر زمانے میں اس کے اوپر ملامت ہوتی رہی اس کو لوگ لان تان کرتے رہے کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا تھا یزید یزید بہت زیادہ موٹا انسان تھا اور نہایت بدنما بد کردار یزید فاسق تھا یزید فاجر تھا یزید بدکار تھا یزید ظالم تھا یزید بے عدب تھا یزید بستاغ تھا اور یزید نمازوں کو خدا کیا کرتا تھا یعنی اس کا جو زمانے خلافت رہا ہے اس میں گناہوں کا دور دورہ ہو رہا اور ایسا ہے دور دورہ کہ ماذا اللہ اسلام کے قانون کے خلاف لوگ عمل کیا کرتے تھے یعنی اس قدر لوگ آگے پڑھ چکے تھے کہ اس وقت اس زمانے میں ماں بیٹی اور بھائی بہن ان لوگوں میں نکاح ہونے شروع ہو گیا تھا یعنی آپس میں یہ رشتے داری میں یہ ماں بیٹی بیٹا بھائی بہن اس طرح سے لوگ نکاح کر رہے تھے یعنی اندازہ لگا مسلمانوں اس کے زمانے خلافت میں کس قدر برائیوں کا دور دورہ ہو چکا تھا کس قدر برائیوں کا دور دورہ ہو چکا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو حضرت خنزلہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو غسیل الملائکہ جی نے کہا جاتا ہے صحابی رسول تھے ان کے صحابزادیں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ یزید کی برد کرداری کی بنیاد پر ہمیں یہ خوف ہو گیا تھا کہ کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے چنانچہ ہم نے یزید پر حملے کی تیاری شروع کر دی ہم نے یزید پر حملے کی تیاری شروع کر دی کہ کہیں اس کی بدکاری کی بنیاد پر آسمان سے پتھر نہ برسے یعنی یزید کا جو زمانہ تھا ایسا زمانہ تھا اور میری آقو صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی بھی فرمائی تھی سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری سنت کو بدلنے والا ایک شخص ہوگا بنی امیہ کی نسل سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا ایک صحابی رسول حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو تو جلیل الخضر صحابی ہیں اور آپ حامل الاسرات تھے یعنی جو بزرگان ادین کے معاملات کیسے رہتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے انہیں پتا چل جاتا ہے ایک طرح سے فراست جس کو کہیں گے یا اللہ تعالیٰ کی آتا سے کہ آگے کیا ہوگا حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ یہ تھا کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور وہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ ساتھ ہجری کے فتنوں سے مجھے محفوظ فرما اے اللہ ساتھ ہجری سے پہلے مجھے موت عطا فرما اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ساتھ ہجری میں چھوکروں کی حکومت ہوگی ساتھ ہجری میں چھوٹے ننکم عمر لوالے حکومت کریں گے چنانچہ ان کی دعا قبول ہو گئی اور ان ساتھ ہجری میں ہی حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویسال ہو گیا حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ویسال ہو گیا یعنی یزید بے پناہ ظالم تھا بدکردار تھا اس کے بانے میں آلہ حضرت امام امددان رحمت اللہ تعالیٰ لنقل فرماتے ہیں کہ یزید فاسق اور فاجر تھا اس کے بانے میں کسی کا اختلاف نہیں کہ وہ گنےگار تھا ظالم تھا اس کے بانے میں کسی کا اختلاف نہیں مگر کچھ ایم اماموں نے اس کے اوپر کفر کا فتوہ دیا کہ یزید کافر تھا حضرت امام احمد بن حمل رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کافر کہا اور دلیلیں بھی پیش کی مگر آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک یزید کافر نہیں ہیں مگر فاسق اور فاجر ضرور ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں سکوت اکتیار کیا آپ خاموش رہے ہیں تو بہرحال اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ یزید فاسق تھا یزید فاجر تھا یزید گنہگار انسان تھا اور سب سے بڑا جو داغ ہے اس کے اوپر وہ امام اعالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے کا ہے اور جب امام اعالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس نے شہید کر دیا اور پھر اس کے بعد اس کی حمت اور بڑھ گئی اس کا حوصلہ اور بڑھ گیا پھر اس نے مکہ معظمہ پر حملے کا حکم دیا یزید کی فوج نے کعبے کے اوپر حملہ کیا کعبے پر سنگباری کی گئی منجنیک کے ذریعے حرم کی دیوار اوپر پتھر پکے گئے وہ منجنیک یعنی آج کے زمانے میں میزائل اور توپ ہوتا ہے پہلے کے زمانے میں منجنیک ہوتی تھی یعنی ایک طرف پتھر بانے جاتے تھے پھر اس کو کھیچا جاتا تھا اور پھر پتھر دور جاگر کی گرتا تھا تو یزید کی فوج کعبے کا گلاف جل گیا اور کعبے میں کچھ تبرکات بھی موجود تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب حضرت عبراہیم علیہ السلام زبا کر رہے تھے تو اس وقت ان کو ہٹا کر کے جو دنبا جنت سے بھیجا گیا تھا اس کی سنگھ بھی کعبے کے اندر موجود تھی وہ سنگھ جل گئی کعبے کا گلاف جل گیا پورا حرم پتھروں سے بھر گیا یہ سب یزید نے کروایا تھا کعبے موجودمہ پر حملہ کیا پھر اس کے بعد اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا مدینہ منورہ پر چڑھائی کی مسجد نبوی شریف میں یزید نے اپنے فوج کے کھوڑے بندوائے اور کھوڑوں نے مسجد میں لید کی مسجد میں غلازت کی مسجد کی خرمت کو پامال کیا پھر اس کے بعد مسجد نبوی شریف میں تین دن تک نہ آزان ہوئی نہ نماز ہوئی ایک صحابیہ رسول بیان کرتے ہیں وہ یزید کی فوج نے ان کو پاگل سمجھ کر چھوڑ دیا تھا کہ یہ پاگل ہیں یہ دیوانے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ تین دن تک آزان اور نماز نہیں ہوئی تو جب بھی آزان کا وقت ہوتا قبر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے آزان کی آواز آتی تھی اور میں نماز پڑھ لیا کرتا تھا مسلمانوں یہ یزید کی فوج نے کیا پھر اسی پر بھی بس نہیں یزید نے مدینہ کی پاگ بعض عورتوں کے ساتھ اپنی فوج کو حکم دیا کہ وہ زنا کرے ان کے لئے ماز اللہ زنا کو جائز قرار دے دیا تھا اس وقت نجانے کتنے زنا ہوئے تھے نجانے کتنی حرامی بچے پیدا ہوئے تھے یہ سب یزید کی فوج نے کیا تھا اور کتنے صحابہ اکرام کو اس نے شہید کیا یہ سب یزید کی فوج نے کیا مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنا سب تاریخ میں موجود ہونے کے بعد یہ یزید کا کارنمہ سننے کے بعد آج بھی کچھ لوگ ہیں جو یزید کو صحیح کہتے ہیں یزید کو رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں یزید کو امیر المومنین بولتے ہیں میں آپ کو بتاؤں حضرت عمر بن عبدالعزیز رتی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو انہی کے خانوادے میں سے ہیں بعد میں جب آپ تشریف لائے اپنے دور خل کے دور خلافت میں کسی نے یزید کو امیر المومنین کہے دیا تھا تو اس وقت انہوں نے حکم دیا کہ اس شخص کو بیس کورے لگائے جائے اس کو بیس کورے لگائے گئے بیس کورے لگائے گئے اگر آج بھی امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رجل اللہ تعالیٰ نہ ہوتے تو جو لوگ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں یقیناً انہیں بھی کوڑے لگائے جائے انہیں بھی سزا دی جاتی کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ تمام حدیثیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو میں نے بتائی وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے ان کی فضیلت اس کو چھوڑ کر تم یزید کو حق پر اور یزید کو صحیح حضابیت کرتے ہو اگر تم کو یزید سے اتنی محبت ہے اگر تم کو یزید سے اتنی عقیدت ہے کہ ہر طرف یزید کے ساتھ دیتے ہو اور وہ کیا نام ہے ایک حدیث پیش کرتے ہیں لوگ قسطنطنیہ والی میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ سب بخشے ہوئے ہوئے وہ سب بخشے ہوئے ہوئیں گے مغفور لہم تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا اسی پیسالار تھا اس لیے یزید جنتی ہے یزید جنت میں جائے گا قسطنطنیہ والی ایک حدیث لے کر یزید کو جنتی ثابت کرنے والو ارے وہ ترمیزی شریف کی بھی حدیث پڑھ لیتے حسین و منی و آنا منال حسین کہ حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں الحسینہ والحسینہ یہ حدیث بھی پڑھ لیتے کہ حسین اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں امام حسین کی شان میں حدیثیں اور پڑھ لیتے مگر تمہیں صرف یزید کے حق میں حدیثیں نظر آتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ یزید جنت پہ جائے گا اس کے بارے میں میں پوری وضاحت اور تحقیق آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یزید نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا قسطنطنیہ میں بہت دفعہ حملے ہوئے کئی دفعہ حملے کیے گئے مسلمانوں نے الگ الگ حجری میں الگ الگ دور میں الگ الگ زمانے میں تو یزید کی حملے کے مطالق جو تاریخ میں روایت ملتی ہے کہ یزید نے ان پچاس حجری میں حملہ کیا تھا کسی نے لکھا پچاس حجری میں حملہ کیا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے پاون حجری میں حملہ کیا اور کسی کتاب میں پچپن حجری میں حملہ کیا یعنی گویا یزید نے ان پچاس ہجری سے لے کر پچپن ہجری کے ترمیان کسی لشکر میں اس کو حملہ کیا ہوگا مگر یزید جب حملہ کیا اس کی حملے سے پہلے قسطن دنیا پر حملہ ہو چکا تھا اور میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہشارت دی وہ پہلے لشکر والوں کے لئے اور حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن وہ پہلے لشکر میں موجود تھے قسطن دنیا میں جو پہلا لشکر حملہ کیا تھا اور اس میں صحابی رسول حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ وہ پہلے لشکر میں موجود تھے جو قسطن دنیا پر حملہ کیا گیا تھا اب میں آپ کو بتاؤں ابو دعوت شریف میں آپ دیکھئے کہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کا ویسال چھےالیس عجری میں ہوا یا اختراف ہے سہیتالیس عجری میں ہوا چھےالیس یا سہیتالیس عجری میں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کا ویسال ہوا پتا کیا چلا یعنی چھےالیس سہیتالیس عجری میں انہوں نے حملہ کیا تھا ویسال سے پہلی حملہ کیا ہوگا اور یزید کے معنی میں روایت کیا ہے کہ یزید نے حملہ ان پچاس عجری میں کیا پچاس میں کیا باون میں کیا پشپن میں کیا ان پچاس سے پچاس پتا چلا یزید نے ان پچاس ہجری میں حملہ کیا مگر اس سے پہلے حضرت عبدالرحمن بن خالد بن ولید کی سپے سالاری میں جس میں حضرت عبوئی و انساری بھی تھے وہ حملہ کیے تھے اور چھالیس ہجری سے پہلے حملہ ہوا تھا تو یزید پہلے حملے میں نہیں تھا صاف ظاہر ہو گیا تو اس کا مطلب جو روایت تم یزید کے حق میں چسبہ کرتے ہو کہ یزید پہلے حملے میں شامل تھا تو یہ تاریخ اور حدیث کی کتابوں سے میں نے بتا دیا کہ وہ بعد میں اس نے حملہ کیا ہے اگر فرض کرو یزید کے اوپر مطلب مغفور اللہم کا لفظ ہے حدیث میں کہ بخشے ہوئے ہوئے تو یزید جنتی ہو گیا اسی طرح سے حدیث کی کتابوں میں اور بھی حدیثیں ہیں فضیلتیں موجود ہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مومین آپس میں مصافہ کرتے ہیں تو ہاتھ جناو جدہ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ طوروں کی مغفرت فرما دیتا ہے وہ بھی حدیث سنی ہوگی کہ رمضان مہینے میں کوئی روزے افتار اور روزے دار کو افتار کرائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا آپ نے وہ بھی سنا ہوگا کہ شب قطر میں جو قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے تو اس طرح سے سب کو جنتی تم کہہ رہے لگ جاؤ گے عزیزان اگرامی مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ بزید ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیہ کرتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ان لوگوں کو ایک مشورہ بھی میں دوں گا جو یزید کی حمایت کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بہت دور تک یہ پروگرام سنے جاتے ہیں یزید کی حمایت کرنے والوں تم یزید کو جنتی ثابت کرتے ہو تم یزید کو رحمت اللہ علیہ لکھتے ہو یزید کی محبت میں تقریریں کرتے ہو اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیہ کرتے ہو تو یزید سے اتنی محبت ہے تو اپنے بیٹوں کا نام یزید رکھو تمہارے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس کا نام غلام یزید رکھو اپنی کمیٹی بناو تو اس کی یزیدی کمیٹی رکھو اپنی مسجد بناو تو یزیدی مسجد رکھو یزید سے اتنی محبت ہے تو یزید کے اوپر نام رکھو مگر نہیں حبوث زمانے سے لے کے آج تک یزیدی نام زیادہ تر کسی نے رکھا ہی نہیں ہے اگر کسی نے نام رکھا ہے ہم تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام غلام حسین رکھتے ہیں محمد حسین رکھتے ہیں اپنی کمیٹی بناتے ہیں تو حسینی کمیٹی بناتے ہیں اپنی مسجد بناتے ہیں تو حسینی مسجد بناتے ہیں ہم اپنا نام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے جھوڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ جنت میں ہمارے سردار ہوں گے اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے تم یزید کو سردار جانتے ہو تم ان کے ساتھ رہیں گے بہرحال آپ نے سماتھ فرمایا کہ یزید کیسا انسان تھا تو ایسے انسان کے اوپر کیا بیعت کرنا صحیح تھا جو قانون مصطفیٰ کی پاستاری نہ کرے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا اس کو خلیفہ ماننا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر ہرگز تیار رہا اب جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو ویسال ہو گیا حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وسیعت بھی فرمائی تھی یزید کو کہ دیکھو بیٹا خلافت بلکل نیک انداز میں کرنا اسلامی شریعت کے مطابق کرنا اور سب سے پہلے جو نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی تعظیم کرنا پہلے ان کو کھلانا پھر خود کھانا پہلے ان پر خرچ کرنا پھر خود پر خرچ کرنا یعنی بہت ساری وسیعتیں بہت ساری تاقید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وسیعت فرمائی تھی مگر وہ بیٹا اس نے کسی پر بھی عمل نہیں کیا اس نے جو کیا میں نے آپ کے سامنے بتایا تو جب یزید تخت نشین ہوا خلافت کے تخت پر بیٹھ گیا پھر اس نے سب سے بیٹھ طلب کی اور مدینہ منورہ میں حکم بھیجا کہ حسین بن علی سے بیٹھ طلب کرو حضرت عبداللہ بن زبیر سے بیٹھ طلب کرو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم ان لوگوں سے بیٹھ کرو یعنی جللہ جو صحابہ کے نام تھے بڑے بڑے ان لوگوں سے بیٹھ طلب کرو اس نے یہ حکم دیا اس وقت مدینہ کے گورنر ولی پین اقبا تھے انہوں نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیں جب آپ کچھ لوگوں کو لے کر تشریف لائیں تو آپ نے ولید نے کہا کہ حضرت عمی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ویسال ہو گیا ہے یزید خلیفہ بن گیا ہے اس وقت تک مدینہ مناورہ میں اس کی خبر نہیں پہنچی تھی تب یزید نے بیعت طلب کی ہے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس طرح بند کمرے میں بیٹھ کر بیعت نہیں کر سکتا آپ مجمع میں اعلان کریے لوگوں سے بیعت لیجی یزید کے نام پر جب لوگ بیعت کریں گے تب میں دیکھوں گا آپ کھڑے ہو گئے کہ میں اسے بند کمرے میں بیعت نہیں کروں گا وہاں پر مروان بیٹھا ہوا تھا یہ مروان کون ہے خبیص کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس کے گھر والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحنیق کے لیے لیا ہے یعنی تحنیق جو ہوتی کچھ چبا کر کے چھوٹے بچوں کو کھلاتے ہیں یعنی کوئی بزرگ کے موں سے کھلایا جاتا ہے تو تحنیق کے لیے پیش کیا گیا کہ کچھ چبا کر کے مروان کے موں میں آپ ڈالیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے یعنی میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کے لیے بددعا فرمائی تھی اس زمانے میں اور اس کے باپ کو بھی یعنی وہ ایسے گستاخ تھے کہ اس کے باپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر بدر کر دیا تھا پڑی پار کر دیا تھا یعنی اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی تھی ام الممینین فرماتی ہے کہ چنانچہ اس کے باپ کو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی تھی چنانچہ وہ مروان اس وقت آپ کے صلب پادر میں تھا پشت میں تھا اس لیے یہ بھی اس بددعا کا اس لانتان کا مستحیق ہو اور اس کے اندر بھی وہی فطرت تھی مروان وہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا مدینہ کے گورنر سے ولید سے کہ تم اس طرح سے امام حسین کو یہاں سے جانے من دو اگر یہ چلے جائیں گے تو طاقت اور قوت اور گلبہ ان کا ہوگا پھر تم ان پر قابو ان پر قابو نہ پاسک ہوگے یہ اچھا موقع ہے کہ ان کو قتل کر دو ان کو قتل کر دو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اوہ ابن سرقا کیا تم مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کریں گے آپ جلال میں آگئے پھر اس کے بعد آپ اپنے ساتھیوں کے لے کر وہاں سے روانہ ہو مروان نے کہا کہ ولید تم نے اچھا نہیں کیا گورنر سے کہا اچھا نہیں کیا اچھا موقع تھا کہ انہیں قتل کر دیتے ولید چونکہ نیک آدمی تھے انہوں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے تو مجھے ایسی چیز کا مشورہ دے رہا ہے کہ میں نواسے رسول کو قتل کروں ماذا اللہ صرف اس لیے کہ یوں یزید کو ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے ہیں اس طرح سے میری آخرت خراب ہو جائے گی میری آقیبت خراب ہو جائے گی اور میں اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتا امام حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے تشریف لے گئے گھر پر دن گزر گیا پورا پورا اور جب شام ہوئی تو ولید نے پھر پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیں بیعت پر امام حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے قاسد سے کہا کہ رات ہو چکی ہے ابھی تو میں نہیں آؤں گا کل صبح میں دیکھتے ہیں صبح میں جیسا ہوگا دیکھیں گے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ انہوں نے سمجھ لیے تھے کہ یہ لوگ اس طرح سے نہیں مانیں گے یہ بزید ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے رکھتے سفر مانتے ہیں وہ مدینہ جو سب سے زیادہ آپ کو عزیز تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ منورہ سب سے زیادہ پسند تھا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ جس جگہ پر ان کا ویسال ہوتا ہے اسی جگہ پر ویسال ہوتا ہے جو شہر ان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جو شہر ان کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسال مدینہ میں ہوا اور مدینہ منورہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی بڑا عزیز تھا اب مدینہ منورہ چھوڑنے کا وقت آ چکا تھا رکھتے سفر بانتے ہیں گھر والوں کو تیار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرنے کے لیے حادیر ہوتے ہیں اندازہ لگاؤ مسلمانوں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آخری سلام پیش کرنے کے لیے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں آئے ہوں گے اور اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کے قلب پر کیا گزر رہی ہوگی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو بھی کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی کس قدر صدمہ ہو رہا ہوگا کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو سے کیسی محبت فرماتے تھے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا سلام پیش کی اور دعائیں کی پھر اس کے بعد وہاں سے مدینہ مونوبرہ سے آپ مکہ روانہ ہوتے مکہ معظمہ آپ روانہ ہوتے عزیزان اگرامی مکہ معظمہ جب آپ پہنچے تو لوگوں نے والے خانہ نواس رسول کا استقبال کیا وہ چار شابان کا دن تھا ساٹھ ہی جدی کا واقعہ ہے لوگوں نے استقبال کیا کہ نواس رسول تشریف لائے ہیں مگر عمام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد نہ تو یزید کے خلاف کچھ اعلان کیا نہ اپنی بیعت کے لیے کسی سے کچھ کہا آپ خاموشی رہے اسی درمیان کوفہ والوں کو معلوم پڑ گیا سب لوگوں کو معلوم پڑ گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے تب ان لوگوں نے کوفہ والوں نے خط لکھنا شروع کیا کہ آپ کوفہ تشریف لائیں اور کوفہ جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں شیعہان علی کا مرکز رہا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اس زمانے میں وہاں پر بہت تھے مگر وہ لوگ سب بے وفا نہیں تھے ان لوگوں نے خط لکھا پہلی چتی پہنچی کہ امام آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں ہم نے سنا کہ آپ نے یزید کی ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہم بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اس طرح سے ایک چھتھی نہیں دو چھتھی نہیں تین نہیں تقریباً ترپن خط امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نوکر ملے دس رمضان تک ترپن چھتھیاں امام کی بارگاہ میں آگئی کہ آپ تشریف لائیں کوفہ تشریف لائیں عزیزانِ گرامی چونکہ آپ کی شہادت پہلے سے مشہور تھی مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ اسی سفر میں شہادت ہوگی اور یہی موقع ہے شہادت کا عزیزانِ گرامی امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نوکر ارادہ فرماتے ہیں کوفہ جانے کا اور اس سے پہلے کوفہ جانے سے پہلے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نوکر حکم دیتے ہیں کہ آپ کوفہ تشریف لے جائیں کہ دیکھیں کتنے لوگ بیعت کرتے ہیں اور وہاں کے حالات کیسے ہیں تو یہ حالات کی ہم کو خبر کریں حالات کے بارے میں ہم کو بتائیں جب وہاں پر حالات صحیح ہوں گے تو میں بھی کوفہ آ جاؤں گا عزیزانِ گرامی اب انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات کل بیان کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا فیضان عطا فرمائیں اور ان کے صدقے میں ہماری تمام جملہ پریشانیوں کو جملہ مسئیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائیں محمد علیہ اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جانے بطولوں گے در نار کو سنام تم پر ایسی پیم پر ایسی پیم پیم پر تو سنام تم پر بولا نہیںگے وقتک تیری ادا سمانا گردن پتیر کا وہ تیرا مسکرانا وہ تیرا مسکرانا اے پہ زمانے سے گھر لاکھوں سلام تم پر اے وار سے پہم پر لاکھوں سلام تم پر دو دن کی تشنگی میں نیزا جگر پہ کھایا اسلام کی زمین کو اپنا لوگ پلایا اپنا لوگ پلایا ہم سورت پہم پر لاکھوں سلام تم پر اے وار سے پہم پر لاکھوں سلام تم پر اپس دو جگہ میں تیرا نہیں ہے سانی دریاں کو جیت کر بھی تُو نے بھی آنا پانی تُو نے بھی آنا پانی تُو نے بھی آنا پانی اے وار سے پہم پر لاکھوں سلام تم پر اے وار سے پہم پر اے وار سے پہم پر لاکھوں سلام تم پر اے جانشین زگرہ تیرا پیتا کلے جا ہتھیار خود سجا کر بچوں کو رو میں بے جا بچوں کو رو میں بے جا شید خدا کی دکھ تر لاکھوں سلام تم پر اے وار سے پہم پر لاکھوں سلام تم پر اے ایم ایم ایشان کے üzدی مقد تھل میں بات سر ماذا ہے اید صاحب انسانیت کا پیہ کر انسانیت کا پیہ کر امت کو دے دی چاہ دے لاکھوں سے لاکھ تم پہ اے وارے سے پیوں پہ راکھوں سے نام تم پہ اے گے تی وفاں کا ایسا دے خانہ کو آئی مل سر کر بار سب لوٹا کر شید خوداں کے دل پر شید خوداں کے دل پر سر جے دے میں دے دیا سر لاکھوں سے لاکھوں سے لاکھوں سے تم پہ اے وارے سے پیوں پہ لاکھوں سے لاکھوں سے لاکھوں سے تم پہ شید خوداں سے لاکھوں سے لاکھوں سے لاکھوں سے تم پہ اے وارے سے پیوں پہ لاکھوں سے لاکھوں سے لاکھوں سے تم پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم صلات و سلام علیگا یا رسول اللہ توبہ صلات اللہ یا الحمررحمین اے اے اللہ ہماری غنائوں کو معاف فرما اے اللہ جو سہمن غنائے سے بھی معاف فرما اے اللہ سابقہہ سے تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے مولا ہماری توبہ قبول فرمالے اے اللہ ہماری توبہ قبول فرمالے توبتümü worship کی توفیق اتا فرما توبت النسو کی توفیق عطا فرما پروردگارِ عالم اس محفل میں جو نات و منقبت بیان پیش کیا گیا اے اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما لے اس مجلس کا فیضان عطا فرما اس مجلس کی برکتیں عطا فرما پروردگارِ عالم امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ عطا فرما اے اللہ امامِ عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں ہم میں جو مصیبت زدائیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے مولا ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما مولا ہم میں جو مقروض ہیں بارے قرض سے رہائی اتا فرما قرض کی ادائی کے اسباب پیدا فرما دے اے اللہ ہم میں جو بے اولاد ہیں نیک احسال اولاد اتا فرما اے اللہ ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک احسالے بنا دے پروردگار اللہ ہم میں جو بیمار ہیں شفائے کاملہ اتا فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں انہیں بھی شفائے کاملہ اتا فرما اے اللہ ہم میں ہمارے گھروں میں بھائی بہن بیٹے بیٹی رشتوں کیلئے بیٹے ہیں اللہ چھے رشتیں انہیں اتا فرما دے پروردگار اللہ ہمارے رزق میں برکت اتا فرما ہمارے کاروبار میں برکت اتا فرما ہمارے گھروں میں برکت اتا فرما ہماری دکانوں میں برکت اتا فرما اے رب قدیر پروردگار عالم ہمیں نیک بنا دے نماز پنجگانہ پر محافظت کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا فرما دے اے رب قدیر پروردگار عالم تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں اتا فرما اے اللہ تیری عطاعت و فرمبرداری کرنے والے ہاتھ اتا فرما اے اللہ تیرا ذکر اور تیرا شکر ادا کرنے والی زبان اتا فرما اے اللہ ہمیں اپنا موتی اور فرما بردار بندہ بنا دے اے اللہ ہمارے عمل میں اخلاص اتا فرما خلوص اللہیت کے ساتھ عامال سالحہ کرنے کی توفیق اتا فرما پروردگار عالم ہمیں تکبر سے بچا اے اللہ ریا سے بچا جھوٹ اور کیبت سے بچا چگلی سے بچا ہر بری عادت ہمارے اندر سے نکال دے مولا ہر بری عادت ہم سے نکال دے مولا اے اللہ ہمیں نیک بنا دے ہمیں سنتوں کو سیکھنے اس پر حمل کرنے اور اسے دنیا کے کونے کونے تک مہنچانے کی توفیق اتا فرما پروردگار عالم تبلیغ دین کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہمیں اسلام کا سپاہی بنا دے ہمیں اسلام کا مبلک بنا دے پروردگار عالم اسلام کا مجاہد بنا دے اے اللہ ہمیں تیرے رضا والے کام کرنے کی توفیق اتا فرما پروردگار عالم تیری عطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق اتا فرما اے رب قدیر قرآن مقدس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما قرآن مقدس کی اکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگارِ عالم ہم سب پر اپنا کرم فرما ہم سب پر اپنا فضل فرما اے اللہ اس مجلس کی انعقاد کرنے میں جن لوگوں نے دامِ دلہ میں قدمِ سخنی استعالیا اے اللہ سب کی جائز تمناوں کو پوری فرما دنیا و آخرت میں سرفرازی عطا فرما پروردگارِ عالم جتنے لوگوں نے نیاز کے اعتمام کیا ان کی پریشانیاں دور فرما بلخصوص عبدالقیوم بھائی ان کے انہوں نے بھی نیاز کے اعتمام کیا اے اللہ ان کے بھی جزائے خیر عطا فرما دنیا و آخرت میں جزائے خیر عطا فرما فرقان بھائی نے نیاز میں احتا لیا اے اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما پروردگارِ عالم ان کے والد مختار بھائی ان کی مغفرت فرما دے مرہوم مختار بھائی کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہماری جتنے گھر میں جتنے مرہومین ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما اے اللہ مسجد دیاو الاسلام کے جتنے ٹرسٹیان عراقین ہیں اے اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرما ان کے گھروں میں برکت عطا فرما پروردگار علم دنیا و آخرت میں جزائے عطا فرما پروردگار علم اس مسجد کو آباد فرما دے پروردگار علم کھنڈو پاڑے اوچھت پاڑے میں دیا الاسلام مسجد دعا ہوتے ہیں اے اللہ تعمیری کام کا جو بیڑا اٹھایا گیا ہے پروردگار علم تو اپنے گھر کی تعمیر کے لیے خیب سے اس کے لیے مدد فرما پروردگار علم مسجد کی تعمیر کے لیے خیب سے ان کے لیے مدد فرما پروردگار علم اچھے سے اچھے مسجد تعمیر ہو جائے پروردگار علم تو امداد فرما دے اے اللہ تو مدد فرما دے مسلمانوں کے دلوں کو اس مسجد کی مدد کرنے کے لیے مائل فرما دے مسلمانوں کے دلوں کو اس مسجد کی تعمیر کے لیے ان کے دلوں کو فیر دے اے رب قدیر ہم سب پر کرم فرما مولا ہم سب پر رحم فرما اے اللہ جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے جتنے ناظرین پروگرام میں شریک ہیں اے اللہ سب کی حاضریوں کو قبول فرما لے اے اللہ سب کی حاضریوں کو قبول فرما لے اے اللہ تیری حبیق صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے کیا صدقہ عطا فرما دے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ عطا فرما دے اے اللہ شہدہ کربلا کا صدقہ عطا فرما دے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان عطا فرما اے اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما الفاتحہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم